اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ تو دوستو سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ عریج شاہ کدھر مر کھپ گئی ہے تو ہم ریلی سوری یار میں زندہ ہوں لیکن آج ہوا یہ کہ جب ہم صبح یونیورسٹی پہنچے تو میں تو ہمیشہ جلدی آ جاتی ہوں تو میرے گروپ کی جو لڑکیاں ہیں وہ بھی ساری جلدی آ گئی ہسٹری والی تو ہمارے جو ٹیچر تھے وہ انہوں نے کہا کہ مجھے آج جلدی گھر جانا ہے تو آپ اپنا لیکچر پہلے لے لو تو بس پھر میں کیا ہی بتاؤں وہ آپ لوگوں کو میرے ریکارڈنگ کے ٹائم پہ نا ہم لوگ لیکچر لینے لگے اس کی وجہ سے آج ہو گئی اپیسوڈ میری کچھ لیٹ کیونکہ میں ابھی فارق ہوئی ہوں تو سوچا کہ میں ریکارڈنگ شروع کر دیتی ہوں پتہ نہیں مجھے ریکارڈنگ کرنے میں کتنا ٹائم لگنا ہے لیکن یہ ہے کہ اب میں فری ہو گئی ہوں تو لیٹس ٹارٹ ہماری اپیسوڈ جان تیرے قدم آچ رکھی ہوئی ہے کس نمبر دس تحریر عریض شاہ آج نکاح تھا اور وہ سب لوگ نکاح کے لیے زاہد ماموں کے گھر آئے ہوئے تھے عروم تو صرف انہیں سلام کر کے واپس کھیلنے کے لیے بھاگ گئی تھی جبکہ باقی سب وہی باتوں میں مگن تھے جب وجہت آتے ہوئے بابا کو سلام کرنے لگا اور پھر اپنے ٹائپ پر لگے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا وہ تو یہاں آ کر سخت بور ہو رہا تھا لیکن وہ صرف عروم کو دیکھنے آیا تھا جو اسے بلکل بھی اہمیت نہیں دے رہی تھی کیونکہ بہت سارے بچے مل جانے کی وجہ سے وہ اپنے کھیل میں مگن ہو چکی تھی پکر لوں گی ایک منٹ رکو میں آ رہی ہوں وہ وہی رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی جب اچانک ہی وجہت نے اس کے بازو کو پکر کر اسے کھینچا آرام سے بیٹھ جاؤ عروم تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو کیوں اتنا شور مچا رہی ہو اور اس طرح اچھل کود کر رہی ہو مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا تھا جب اس نے غصے سے اس کی طرف بھرنا چاہا لیکن بابا نے اس کا ہاتھ پکر لیا تمہارا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دور رہو اگر اس کا باپ نہیں روکتا تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بابا نے سختی سے کہا تھا بابا اس لڑکے کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ایک بچی سے اس طرح سے بات کی جاتی ہے وہ اپنے کھیل میں مگن ہے اسے سکون سے کھیلنے تو دے اسے اعتراض تھا لیکن بابا اسے اعتراض اٹھانے نہیں دے رہے تھے چھوڑو بیٹا ہم تھوڑی دیر میں واپس چلے جائیں گے وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے وہ بس انہیں دیکھتے ہوئے سوری اروج کے پاس آ بیٹھا تھا جو دلہن بنی بے حد پیاری لگ رہی تھی حد ہے یار اتنی سی عمر میں شادی کرنے کی کیا تک بنتی ہے تمہاری جگہ میں اگر ہوتا تو کبھی زندگی میں نکاح نہیں کرتا یہ کیا بات ہوئی کالج جانے سے پہلے نکاح فرض ہو گیا کیا تم اس نکاح سے خوش ہو وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا کوئی فرق نہیں پڑتا شازل بھائی میرے خوش ہونے یا نہ ہونے سے سب کے لیے تو بس یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ میں کوئی ایڈیوکیشن میں جا کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا دوں اسی لیے پہلے نکاح ہوگا باقی سب کچھ بعد میں پہلے بچپن میں منگنی کی گھنٹی لٹکی ہوئی تھی اب نکاح کا سلسلہ شروع ہو گیا وہ کافی دکھی لہجے میں بول رہی تھی تو تم انکار کر دیتی نہ اس نے فوراں کہا اگر میرے انکار کی کوئی اہمیت ہوتی نہ تمہیں کب کا انکار کر چکی ہوتی لیکن یہاں تو کبھی کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے وجاہت میں ایسی کوئی بھی کوالٹی ہے جو وہ کسی لڑکی کو پسند آ جا سکے لیکن میرے سر پر یہ گھنٹی ہمیشہ سے لٹک رہی ہے اور ہمیشہ ایسے ہی لٹکتی رہے گی میرے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے نہ انکار کر سکتی ہوں اور نہ ہی میں اپنے حق میں آواز اٹھا سکتی ہوں بابا کے سامنے تھوڑا سا احتجاج کیا تو انہوں نے کہہ دیا بیٹا یہ رشتہ تو تمہاری پیدائش سے ہی جڑا ہوا ہے بھائی صاحب نے کتنے مان سے تمہیں انگوٹھی پہنائی تھی اب میں اپنے بھائی کا مان توڑ نہیں سکتا بیٹی چاہے ٹوٹ جائے وہ دکھی انداز میں بولی تو اسے اروج پر ترس آیا تھا میں اپنے بابا سے کہوں وہ بات کریں تمہارے بابا سے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا نہیں شازل بھائی آپ نے میرے لئے اتنا سوچا اتنا ہی کافی ہے شادی تو میری وجہ وجدان سے ہی ہونی ہے آج ہو یا کل یا دس سال کے بعد کیا فرق پڑتا ہے ہاں لیکن میں اپنی زندگی آزادی سے جینا چاہتی تھی جس کا حق مجھ سے چھین لیا گیا اور اس کا مجھے افسوس رہے گا لیکن اپنی بہن کے لئے دعا کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ اس طرح سے کچھ بھی نہ ہو وہ مسکراتے ہوئے بولی جبکہ وہ خاموشی سے اس کے قریب سے اٹھ گیا تھا نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا اروج کو اعتراض تھا شاید اتنا ہی وجدان کو بھی تھا وہ بھی اس نکاح سے بلکل بھی خوش نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس نے نوٹ کیا تھا وجدان کافی حد لحاظ سے وجاہت سے بہتر تھا وہ نہ تو اروج پر روک ٹوک کرتا تھا اور نہ ہی بے وجہ کی باتوں میں گستا تھا وہ اور اسے دیکھ کر لگتا بھی نہیں تھا کہ وہ اس نکاح کے لئے راضی ہے یہی لگ رہا تھا کہ اسے بھی زبردستی یہاں نکاح کے لئے پٹھایا گیا ہے بھائی صاحب میں کیا کہہ رہی تھی کیوں نہ اروم اور وجاہت کا بھی نکاح کر دیتے ہیں تائی امی نے مسکراتے ہوئے کہا تو زاہد مامو کے چہرے پر پریشانیاں سی چھا گئی تھی جبکہ ان کو لگا تھا کہ ان کے دل کی دھرکن رکھ سی گئی ہو جبکہ شازل کو لگا تھا کہ اس کے دل کی دھرکن رکھ سی گئی ہو نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے جب کالج میں جائے گی اس کا نکاح ہم تب ہی کریں گے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں ہاں ابھی رہنے دو فی الحال وجاہت کو بزنس کی طرف برنے دو اس کو بھی تو تھوڑی سمجھ ہو دنیا داری کی اس کے بعد نکاح کروائیں گے شاہد مامو نے بھی اپنے بھائی کا ساتھ دیا تھا جبکہ تائی امی بھی مزید اس بارے میں کچھ نہیں بولی تھی ہاں لیکن ان چند جملوں میں شازل نے بہت تکلیف محسوس کی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس سے اس کی زندگی کی تمام ہشیاں چھن جانے کی بات کی گئی ہو اور وہ اپنے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دینے والا تھا یہ تین مہینوں کا کورس ہے آپ کا بیٹا تین مہینے تک یہ ہی رہے گا تین مہینے تک آپ اس سے کسی طرح کا فیملی سپورٹ نہیں دے سکتے وہ ان کے سامنے بیٹھے بول رہے تھے جبکہ وہ کنفیوز تھے کیا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تین مہینے تک اس سے ملنے نہیں آسکتا وہ پریشانی سے پوچھنے لگے تھے جی ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تین مہینے تک اس سے مل نہیں سکتے جب تین مہینے کے بعد اس سے ملیں گے تب آپ کو خود با خود اس میں ایک بدلاؤ نظر آئے گا یہ ہر طریقے کا نشہ چھوڑ چکا ہوگا اور میرے خیال میں تین مہینے تو آپ اپنے بیٹے کی نئی زندگی کے لیے دے ہی سکتے ہیں وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہے تھے جبکہ انہوں نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا ہاں میں اپنے بیٹے کی بہتر زندگی کے لیے تین مہینے کا انتظار کر سکتا ہوں لیکن ان تین مہینوں میں میرا بیٹا ٹھیک تو ہو جائے گا نا وہ ایک دفعہ پھر سے یقین دہانی چاہتے تھے انشاءاللہ آپ کا بیٹا بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ پریشان مت ہوں آپ دیکھ لیجئے گا تھوڑے ہی عرصے میں ہم آپ کا بیٹا ایک دم ٹھیک ہو جائے گا آپ خود اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران رہے جائیں گے تین مہینے آپ کے بیٹے کو نئی زندگی رہیں گے آپ خود اپنے بیٹے کو زندگی کی طرف لوٹے دیکھیں گے وہ پورا یقین دلا رہے تھے تینک یو سو مچ سر مجھے آپ لوگوں پر پورا یقین ہے بس میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیجئے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے وہ اس وقت اندر ان لوگوں کے آفیس میں تھے جبکہ شازل اپنا کمرہ دیکھنے گیا تھا اس لیے وہ پرسکون ہو کر ان لوگوں سے بات کر رہے تھے وہ اپنے بیٹے کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے اور یہ بات انہوں نے پہلے کلیر کی تھی وہ صرف اس کا نشہ چھڑوانا چاہتے تھے اور ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسے کسی طرح کا ٹوچر نہیں کریں گے اور نہ ہی اسے یہاں رہنے میں کوئی مسئلہ پیش آئے گا وہ ان لوگوں پر یقین کر رہے تھے صرف اپنے بیٹے کی حاطر کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو صرف ایک نارمل زندگی جیتے دیکھنا چاہتے تھے اس کی زندگی سے یہ نشے جیسی لانت ہتم کر کے پھینک دینا چاہتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ جلد ہی ان کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا بس انہیں اپنے بیٹے سے تین مہینے کے لیے دور رہنا پڑے گا بے شک وہ اپنے بیٹے سے نہ ملے لیکن اسے دیکھنے کے لیے آنے کا پورا وہ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور ہرگز اس سے دور نہیں رہ سکتے تھے اور نہ ہی وہ اس سے بے حبر رہنے کا ارادہ رکھتے تھے بس یہ تین مہینے مشکل تھے اور پھر ان لوگوں نے ان کے بیٹے نے بلکل ٹھیک ہو کر ان کے پاس آ جانا تھا ڈیڈ کمرہ مجھے کچھ حاصل پسند نہیں آیا اور میرے کمرے میں ایسی نہیں ہے اس کو بہتر کروائیں اور میں اپنا روم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا وہاں دو بیٹ کیوں لگے ہوئے ہیں وہ ان کے پاس آتے ہوئے کہہ رہا تھا جبکہ انہوں نے پیچھے گھرے مینیجر کو دیکھا تھا میرے بیٹے کو اکیلے رہنے کی عادت ہے وہ کسی کے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کرے گا اب وہ دوسرا بیڈ ہٹوائیں وہاں سے وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے تھے ڈونٹ وڈی سر وہاں کوئی دوسرا انسان نہیں ہے بس وہاں ایک ایکسٹرا بیڈ لگوایا ہے ہاں تو بیڈ ہٹوا دو وہاں سے میں کسی کے ساتھ روم شیئر نہیں کروں گا اور نہ ہی مجھے اپنے کمرے میں کوئی ایکسٹرا چیز پسند ہیں وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا ایک تو اسے کمرہ پسند نہیں آیا تھا اور اوپر سے اس کے کمرے میں فالتو چیزیں تھی یہ ڈونٹ وڈی سر ہم سب کچھ ہٹوا دیں گے وہاں سے آپ ریلیکس ہو کر آرام کریں یہ ڈونٹ وڈی سر ہم سب کچھ ہٹوا دیں گے وہاں سے آپ ریلیکس ہو کر آرام کریں اس آدمی نے کہا تھا جبکہ بابا کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ اس کمرے میں رہنا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا آپ ہٹوائیں اس کے کمرے سے ساری چیزیں اور اگر آپ کہیں گے تو میں اپنے بیٹے کی پسند کے مطابق اس کے فرنیچر کے لیے بھی ایکسٹرا چارجز بھی دے دوں گا لیکن کمرہ بالکل میرے بیٹے کی پسند کے این مطابق ہونا چاہیے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے ڈانٹ وڑی سر آپ کے بیٹے کی پسند کے مطابق ہوگا آپ پریشان مت ہوں ہم آج ہی ان کے کمرے سے ساری فالتو چیزیں ہٹوا دیں گے ان کے پسند کے مطابق ان کے کمرے کو تیار کروا دیں گے آپ کے بیٹے کو یہاں رہتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بلکل بے فکر ہو جائیں وہ یقین دلاتے ہوئے کھرے کچھ لڑکوں کو اشارہ کر رہے تھے خاص کر کے کمرے سے ہر طرح کا فالتو سامان ہٹا دو وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو شازل صاحب کو پسند نہ ہو کمرے کو بلکل ان کی پسند کے مطابق تیار کر دو اوکے بابا آپ جائیں میں سب کچھ دیکھ لوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور دوائیاں اپنے وقت پر لیجئے گا مجھے زیادہ مس کرنے کی ضرورت نہیں اور سندے سے پہلے مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئیے گا وہ انہیں لیتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگا تھا سندے کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کورس تین مہینے کا ہے اور تین مہینے تک ملاقات نہیں کرنی وہ بڑی اداسی سے اسے بتا رہے تھے جبکہ وہ ایک جھٹکے سے مرا ان کو دیکھنے لگا کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا آپ تین مہینے تک مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئیں گے ڈیڈ آپ میرے بغیر رہ تو لیں گے نا وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا شاید وہ تو اپنے باپ کے بغیر تین مہینے بھی رہ لیتا لیکن اس کا باپ کیسے رہے گا اس کے بغیر یہ تو اس کے لیے مشکل بہت مشکل ہو جانے والا تھا کیونکہ اس کا باپ تو اس کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتا تھا رہنا تو دور کی بات وہ اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا تین مہینے تک تو بہت لمبا ٹائم تھا اس کے لیے بیٹا تمہاری زندگی سور جائے تم غلط راستے کو چھوڑ دو اس سے بر کر مجھے بلا اور کیا چاہیے میں صرف تمہارا ایک بہتر فیوچر چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھی زندگی جیو تمہاری آنے والی زندگی خوبصورت ہو اور اگر ان تین مہینوں میں تمہیں یہ سب کچھ مل جائے گا تو میں تمہاری خاطر خود کو کنٹرول کر لوں گا ہاں میں رہ لوں گا تمہارے بغیر میں سب کچھ برداشت کر لوں گا بس تم ٹھیک ہو جاؤ وہ ایک امید سے کہہ رہے تھے انہوں نے اس کی حاطر اپنی باہیں پھیلائی تو وہ اگلے ہی لمحے ان کے سینے سے لگ گیا تھا وہ جانتا تھا اس کے لیے تین مہینے کا یہ پیڈیٹ شاید اتنا مشکل نہ ہو لیکن اس کے باپ کے لیے بہت مشکل تھا وہ تو اسے دیکھے بغیر سکون سے سوتا نہیں تھا لیکن اپنے باپ کی حاطر وہ یہ کرنے کو تیار ہو گیا تھا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا نشہ چھروا نہیں سکتی وہ جانتا تھا اس کا باپ بہت مشکل سے یہ وقت گزارنے والا ہے وہ بہت مشکل سے رہنے والا ہے اس کے بغیر لیکن وہ اپنے دل پر پتھر رکھنے کے لیے تیار تھا صرف اور صرف اس کے بہتر مستقبل کے لیے تو وہ بھی تو اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے یہ تین مہینے کا کورس مکمل کر سکتا تھا ٹھیک ہے ڈیڈ اب جائیے آپ ضرور سے زیادہ ایموشنل ہو رہے ہیں اور مجھے بھی کر رہے ہیں تین مہینے کے لیے ہی ملاقات بند ہوئی ہے ساری زندگی کے لیے نہیں فضول میں رونا دونا بند کرے وہ اپنے ہاتھ ان کے گرد سے ہٹاتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو بھی زبردستی ہٹا چکا تھا جائیے تین مہینے کے بعد آئیے گا اور ہاں میرا باقی کا سامان بھیج دیجئے گا جس کی مجھے یہاں ضرورت پڑ سکتی ہے وہ صرف ایک ہفتے کے مطابق ہی اپنا سامان لے کر آیا تھا آپ ایسا کیجئے گا کہ میرا بھیک بھیج دیجئے گا جس میں میری ضرورت کی ساری چیزیں سارا سامان موجود ہو باقی میں مانگواتا رہوں گا وہ انہیں جانے کے لیے کہتا خود اندر کی جانب جا چکا تھا جبکہ وہ کتنی ہی دیر دروازے پر کھڑے اسے دیکھتے رہے تھے لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا سو گائز فائنلی میری ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آج کی ریکارڈنگ میں نے جتنی مشکل سے کیا آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے ہر تھوڑی دیر میں کوئی نے کوئی آ رہا ہے ہر تھوڑی دیر میں کوئی نے کوئی آ رہا ہے اتنی مشکل سے ہوئی ہے آج کی ریکارڈنگ پر شکر ہے ہو گئی ہے پہل سے میں بڑا گھر پہ ہی سارا کام کر کے ہوں گی یہاں پڑا آگا میں یونی کے لیے میں کوئی کام نہیں چھوڑوں گی تو ہے میں ملوں گی آپ کو کل نیکس اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی